بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ حافظ وآلہ تیبین و اہلین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَىٰ قُلِ شَيْنِ قَدِیم نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمُ صَلُوَاتْ مَا مُحَمَّدُ وَأَحْلِ دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریح کے ذکر خیر صدقے ساڑے گونا محف فرمائے اللہ پاک ڈاٹ صاحب دی اس محنت نو قبول فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعا ما جنہیں لے کے بیٹھے نے خالق ذکر اہلِ بیعت صدقے جو دعا ما قبول فرمائے میرے محترم سامین سورہ مبرکہ الملک دیا دو آیتہ میں جناب سامین پڑھندہ شرف حاصل کی خالق کائنات ارشاد فرمائے تبارک اللہ زی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی وہ ہوا حلا کل شہین قدیر اور وہ ذات وہ ہے جو ہر شائع پہ قادر ہے وہ ہر شائع پہ قدرت رکھتا ہے پھر خالق فرمائے دن نِلَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا وہی ذات ہے جس نے حیات کو پیدا کیا پھر خالق کائنات وجہ بیان فرمائے دنے سبب بیان فرمائے دنے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحَسُنُ عَسَنُ عَمَلَا یہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تمہیں ازمانا چاہتا ہے اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ازمائے جائے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو آسن عمل کرتا ہے وہ آسن عمل دیکھنے کے لیے ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا پھر خالق فرمان نے فکر نہ کرنا اگرچہ میں امتحان لوں گا تمہارا لیکن آپ گبرانے کے ضرورت نہیں عزیز بھی ہوں اور غفور بھی ہوں یعنی جو آسن عمل کرتا ہے ممتحن کہہ رہے ہیں جلائے امتحان لیا جلائے امتحان لینا چاہتا ہے وہ یہ تھے اے بھی کہہ سکتا ہے میں جب آ رہا ہوں میں متکبر ہوں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں شدید العقاب ہوں یہ تھے یا نہیں فرمایا جلتہ امتحان دا ذکر کیتا ہے انتہائی رعائت نال انشاد فرمایا گیا وہوالعزیز الغفور وہ غالب ہے لیکن غالب ہونے کے باوجود غفور ہے وہ بڑا بخش دینے والا ہے یہ دا مطلب ہے امتحان چہار بنتا ہے لیکن کبران دی ضرورت نہیں جتے وہ عزیزیں ہوتے وہ غفور بھی ماں بھی کرتا ہے بڑیاں رعائتہ کرتا ہے انتہائی رعائتہ کرتا ہے اس وقت سے ایک اور آیت میں جیدہ میں پڑھ دینا ادھر سیمہ نے چھئے سورہ مبارکہ بکرہ چاہتا ہے اللہ فرما دے لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ وہ ہے جو کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی جتنی حیثیت ہے اس سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا بوجھ نہیں ڈالتا لیکن جگہ فرما دا اللہ جیسے دیم ہم بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے امتحان اسی طرح لیں گے جس کلاس میں تم پڑھتے ہو جو تمہاری کلاس ہے نا اس کلاس کے مطابق ہمارا امتحان ہوگا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم عادل ہیں ظالم نہیں ہیں اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ اٹھویں دا پیپر پہلی اندیشڑے جس حیثیت جو کوئی ہے نا او دے مطابق ہم دا امتحان جس حیثیت جو کوئی ہے او دے مطابق ہم دا امتحان ہے ایک مہربانی کرنا لگا لے کہ بندے ان میں سنے میرے سنے توڑے اسی سارے پہلے اپنی حیثیت نو بیکھ لیے کسی ایک ہی اے بڑی اہم گا لے اس واسطے کے امتحان بچے نوجوان نظر آرہا نے میں نو پڑھا لکھیا مہاول ہے الحمدللہ پیپر ہوتا ہے نا جی امتحان ہوتا ہے امتحان نا بچے اپنا پیپر تیان نالتا ہے بہتا لوگانو بیکھئے تھی اپنا خراب ہو جائے میں پھر کہہ رہے ہیں ہر بندہ پیپر ہے چھ ہر بندہ امتحان ہے چھ پاہمین کوئی تھے بن کے پڑھ دا اووی امتحان ہے چھ کھول کے پڑھ دا اووی امتحان ہے چھ روزہ دس میٹ پہلے کو افطار کردا اووی امتحان ہے چھ میں بات جو کھول دا دو منٹ ہو ہی امتیان چھے یہ میں حیرانہ شیعہ سننے، یا لطیس دے و بندی امتیانہ ویچتے جڑھے مونڈے لڑے اندیں وہ بھی تیانڈ پیپر دیندیں جڑھے آپس جڑھے اندیں جڑھے تفریعے لڑنا بھی 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 لنگر دیاں سائکلہ دے کہ جو جھے نو چھیڑ دے اس کی شو membrいا نکلے اور قigraph مقшь اللہِ بیٹھے ہم ozone کا دیواز نےünf سنوenes کھنٹے تین کھنٹے سارا وقت لیا ککا زایاه نہ کر دیا ایسا نا ہے کہ میں ادھر چہیڑا آدھر او در چھڑا آدھر چھڑا آپ در منلوں سے کجھا بچ لیا پرام کرنا پیپر کھوڑا آجائے پیپر کھوڑا آجائے جنہوں پیپر کھوڑا لے جائے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا یار بچیاں تو پھر پتا ہے کہ تین کھنٹے ہیں نہیں اللہ تو پیپر کھوڑا ٹائم ہی نہیں دسیا مولا اکائنات اور جزائی خیردے بہت شروعی ہیں اللہ نے پیپر کھوڑا ٹائم ہی نہیں دسیا کہ کیلے بیلے کھوڑینا ہے دل کرے تھے انیس سال دے کھوڑا کھوڑا ہے دل کرے تھے دس سال دے کھوڑا کھوڑا ہے دل کرے تھے پچاسی سال تک لے جائے بڑے پیپر میں اندھے ویکھے نے میں پیپر لے بھی نے مارکنگ بھی کیتی ہے پھر پاس بھی کیتے ہیں میں ٹیچر رہاں جینا متحان چھوڑے نا اوہ اندھا یار لکھتے چھتی مکے ڈیڑھ سی تک گئے ہو جائے نا تو بچے اندھے نے چنگا پناہ اندھا لگا سی ہو جائے وچو جان چھوٹے ہو جائے وچو جان چھوٹے یہ جنہ پیپر لمحے ہو جانا انہا محسوس ہوتا ہے پھر کم خراب ہو گیا ہے کیسے یسی پوڑے پاڑے یہاں پیپر مکن لگتے ہیں تو رون لگ بینے ہو اور زندگی دے اللہ دیو پندے ہو جنہی زندگی بات جائے گی پیپر لمحہ ہو جائے گا مولادہ نو جیسا کی خیر دے جنہی زندگی جنہی لمحے ہوئے گی پیپر ہی لمحہ ہونا ہے کیونکہ موت و حیات نو اللہ نے پیدا ہی پیپر رہا سکی دے میں پیپر استعمال کر رہا ہے لیابلو حکومتہ تنجمہ کر رہا ہے امتحان ہے پیپر نے پیپر ہے چیک تجھے لنہی بیکھی تھا اپنا پیپر تیان نال دی دے اپنا پیپر تیان نال دی دے میری گزارش ہی ہے میں مکہ جا کے بیکھا ہے کعبے کے سامنے کھلو کے جینا بندہ اینج کر کے نماز پڑھ دیں نا جی کھول کے ہتھ مالکی بھی پڑھ دیں چھینیاں تو علاوہ بھی بندے ہتھ کھول کے نماز پڑھ دیں امام مالک دے مننوڑے توڑی اطلاع باستے بچیاں دیں اگر کوئی آنکھیں نا اہلے سنت بھی ہتھ کھول دیں سعودی عربیج جیلے امام مالک دے پیروکارل انہ دے نزدیک نبی نے ہتھ بن کے نماز نہیں پڑھیں حضرت امام مالک دے نزدیک حضور نے ہتھ بن کے نماز نہیں یار ہاتھ مو گئی یہ امام مالک آکھے کے ہاتھ کوئی نہیں نبی بننے تو کوئی غصہ نہیں ہوں دا تو جہ جعفر صادق آکھے میرا خیال ہے گسے ہاں گھلتے ہیں ہاتھ بنو ہاتھ بنو یا ہاتھ کھولو بندے سارے پیپر ہے جی میرا خیال ہے کہ پیپر دیں دے ہاں ادھروں ادھروں بکیئے تو پیپر اپنا ٹھیک نہیں ہوتا میں کہا پہ دے سامنے ہاتھ کھلوتا نا جی اسی کنوت پڑھنے ہاتھ کی ایسا وہ پھر جڑے ہی طرح دو طرح کھلوتے ہوں دے وہ اپنے ہی نہیں پڑھ دے وہ ایدھر تھیانا ہے پہ ایک ہی کر دا ہے ایک ہی کر دا ہے میں نماز تو فارغ ہویا آخر جہ میں ساولا لے پہ یہ میرے نوین دنے تو میں کٹی کو تیاننا پڑی ہوئے گی ویسے میں گھر پہ کرنا بابا جی میں اپنے پڑھنے یہ نماز پہ میں کٹی کو فارغ ہویا پاکستان تو فرانی جگہ对 میں کہا جی کریئے سارے دوبارہ پڑی ہیں ہاں تک کیوں میں ہے نہ میں پڑی ہیں تو نہ توہاں پڑی توسی میرے لوگیں دے رہا میں پتہ لگ گیا نا توسی میرے لوگیں دے پڑی میں اکتہان نہ رکھوئی اوہ نا صاحب نا لگا کہاں ٹھیک پڑا کر دا کابید صاحب نا چھوٹ نہیں بولی دا اوہ نا صاحب لگ گیا ایک گالے بندہ ٹھیک آنڈا میں کہاں میں کنو اتنا پڑ دا سانا میں شیعہ توسی میرے لوگیں دے سو پہنچو تب مینو صاحب لگ گیا توسی میرے لوگیں دے کہاں ٹھیک آڈا مینو صاحب لگ گیا تب ہوئی میری بھی نہیں میرا خیال ہے دوبارہ سارے پڑی ہے وہ ساں کہاں گالت انہاں ٹھیک ہی تھی میں تو نے گالت اساں پیپر دن دے یہ تو صرف تیانہ پڑی تے رکھی مہربانی جنا یہ دا مطلب ہے پیپر دا گزارا ہو ساکتا کٹھے ہوئی جب پیپر آپ نے تے تیان رکھا میں آج دو دن تو ایک گزارش کر رہے ہوں وہ اچھے بھی کرنا چاہنا میں انہوں بابا جی فرض سمجھ کے گزارش کرنے لگا پہلی دے بچے دا تیان رکھو وہ اپنا کہہ دا پڑھتا ہے کہ پنجمیدی کتاب اگر اکبہ دا یہ پنجمیدی کتاب اگر اکبہ دا پنجمیدی چکلو تو انہوں آکو بچیا یہ بچے دا مطابقے ایتھے tiار بزیرا نعو یہ نا بزداری یہ پہلہ دے بچہcies جے نساب بنایا ہے وہ جاندہ نساب بنانا ہو لئے کے ایک انہوں کے جو گئے اٹھویں دے بچے مو جاندہ ایک انہوں کے جو گئے سولیں玥وتی مو جاندہ ایک انہوں کے جو گئے یہ جنہیں ایو جو گئے ی joog ہیں جنہیں بندای آپ بنائے ہوں کیا بات ہے کہ بنا بہت شکریہ یہ مطلب ہے اللہ جانتا ہے کہ آج انہیں جو گئے اے کنہیں جو گئے اے کنہیں جو گئے میں دور میں غلط ساں اللہ خدا دیکھ سمجھنا کورس بنایا نا وہ ساڑھے جوگہ بنایا جنہیں ایسی جوگے ہیں جنہیں ایسی جوگیاں بہت اچھی گا لے کہ بڑیاں دیں نصاب نو ہتھ نہیں پانا اپنے نصاب دیں تیان دیں ایسے وئے حالاتیں بنینے کہ بندے اپنا نصاب ہی چھٹ گئے اللہ دے ہو بندے ہو اللہ غریب تے زکاة واجب نہیں کر دا اللہ مسکین تے حاج واجب نہیں کر دا کیوں ہاں صدقے تو ساکھ ہے تسی پھے رکھو کیونکہ مسکین زکاة دین جوگا نہیں تے غریب حاج جوگا ایسے واسے اللہ کسے کمزرف تے ولائت واجب نہیں کر مولو دولو جزائے گھر بے کیونکہ ہوا انہیں چھوگا ہے اللہ 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 گان دا ستمیں تھا دا گوشت سر تا چوک کے جاندے ہوں دنے تیاندے ہوں دنے کہ سنت ابراہیمی سنت ابراہیمی یہ سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم کو فیچ بندہ رلایا سی میں ویسے گھر گھر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دو ترہ بندے فیچ رلایا ہوں پہلی گلتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم دی قربانی تھا جانور نہ تلکی کوئی نہیں نہ انہا جانور رکھے ہے نہ انہا خریدے ہیں نہ انہا کھڑے ہیں وہاں گھور فرمائے انہاں کروں یہ شکریہ کے لئے میں نصاب دی میں نصاب دی گھر گھر میں کروں ساڑھا نصاب آپ نے انہاں دا نصاب آپ نے آپ نے نصاب دی گھر کرنے چاہیے جنہیں جوگہ کوئی ہوگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ خوابت بخوایا کہ بیٹے نے اسی با کر رہے وہ کروں بیٹا لے کے نکلے جانور لے کے نہیں نکلے حضرت ابراہیم دنبا لے کے نہیں نکلے میں ایک گھل کروں جی اگر تسی گصہ نہ فرماؤ پرآن میرے سامنے دوے باپ بیٹے آنے تصور وچ بھی جانور کوئی نہیں جی قبلہ مولاد اللہ نے اس علم روک لیا اسی نبی تو دوے نبی سن دوے رسول سن اور دوہن پتہ نہیں سی دنبا آ جانے جب چاہے وہ قادر مطلق ہے انبیاء کے علم کو جہاں چاہے روک دے حضرت ابراہیم دنبا حضرت ابراہیم دنبا حضرت ابراہم دنبا یہ ہے کہ دونوں کے علم میں نہیں تھا دونوں کے تصور میں بھی نہیں تھا اگر تصور میں بھی آ جاتا کہ شاید بھی آ جاتا کہ شاید دنبا آ جائے شاید بھی آ جاتا تو سو میں سے سو نمبر نہ لگتے یہ امتحان ہے امتحانوں میں پیپر آؤٹ ہو جائے تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اللہ نے پیپر آؤٹ نہیں کی تھا میں کہہ رہے ہیں اللہ نے زرائید برابر بھی پیپر آؤٹ نہیں کی تھا اوہ دے زین چوی سی میں پتر تے پھیر نہیں ہے اوہ دے زین تے سی میں پھران ہی ہے وہ پھران واسطہ ہے قرآنیں اللہ فرمان دا ہے فلمہ اسلامہ وہ دونوں مان گئے وہ پھیرنے پہ مان گیا وہ پھیرانے پہ مان گیا دونوں مان گئے پوری طرح مان گئے تھے تو کرتہ اسماعیل نے اتار کے دور رکھا تھا کہ کہیں خون کی چھینٹے میرے کرتے پہ رفر جائے اور میری ماں نہ دیکھنے اوہ ماں بکرے کے دمبے کے خون سے پریشان نہ ہوتی بیٹے کے خون سے ہوتی ہے بیٹے کا پورا پرگرام اپنے زبا ہونے کا تھا اور باپ کا پورا پرگرام بیٹے کو زبا کرنے کا تھا میں کیا خان کا انہوں پتہ رکھے ہی تے سانوں دنبا کہہ دیتے ہی سانوں جانور کہہ دیتے ہی سانوں گائے کہہ دیتے ہی ساڑھے نڑکی کہتے ہی پھر میں خبردار اپنے نصاب میں رہے ہائے ہائے تُو بیٹا دیڑ جو گا نہیں صدق جامان صدق جامان تُو بیٹا دیڑ جو گا نہیں اس کا امتحان اور ہے تیرا امتحان اور ہے آلِ محمد کو بھانکنے والے آج ذرا زور کریں میں کسی سختی تھی گھل نہیں کیتی لیکن میرے اندر کی بلا گھلیں اوہ دا میں اپنا اظہار ضرور کرنا ہے آنِ محمد دی عزت و عظمت رو پہچانو خدا واسطے کچھ گھر کرو یہ باپ کے ذہن میں بھی بیٹا تھا بیٹے کے ذہن میں چھوڑی تھی اللہ برمدہ جب دونوں مان گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِیرِ تو اس نے بیٹے کو پشانی کے بر لٹا دیا جب اس نے نیت کر کے لٹا کے چھوڑی رکھی وَنَا دَيْنَا هُوَنْ يَا عِبْرَحِيم تو ہم نے آواز دی اے عِبْرَحِيم جی فرمائے کہت صدقتہ رویا تو نے خواب کو صداقت دے دی ہے تو نے خواب کو سجا کر دیا اِنَّا قَزَلِكَ نَجْزِيَ الْمُوْسَنِينَ اسی طرح ہم عیسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں عیسان کرنے والوں کو موصنوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اکھاں کھولی ہیں بیٹا کھڑا سی دنبازی بازی حضرت عِبْرَحِيم فرمائے نے میں نُو تیری عزت دی قسم میں پتر تے پھیریے میں کسے جانور تے نہیں پھیریے ہائے ہائے میرے ہاتھ تے جو پتر دے وال سان میں پتر نوالا تو پھڑ کے پھیریے اے میرے ہاتھ تے جو دنبے دے وال کے ندتے میرے ہاتھ تے جو دنبے دے وال کے ندتے ہیں خالق دی آواز آئی اِنَّا حَاظَا لَحُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينُ گبرانے کی ضرورت نہیں یہ تو ایک پیپر تھا جو ہو گیا صدقے جانوان بھائی کیا بھائی یہ تو امتحان تھا وہ گزر گیا امتحان تھا وہ ہو گیا ہم تو صرف تری نیت دیکھ رہے تھے یہ کیسے ہوا فرمایا جیسے تُو نے نیت سے چھلانگ لگائی تھی تو ہم نے گلزار بنا دی تھی ہائے ہائے وہ بھی ایک پیپر تھا ہم نے نیت دیکھی گلزار دورے نہیں بنائی تُو نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوِ تماشاِ لبِ بام حبی اکل تو ابھی سوچ رہی تھی اکل ابھی سوچ رہی تھی کہ مارنی چاہیے چھلانگ یا نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں فرمایا اس وقت بھی ہم نے تجھے بچائے امتحان وہ بھی مکمل تھا سوچ و سو لگ گیا دی فرمایا پتر دے وکھرے لگ گیا دی تیرے وکھرے لگ گیا دی ہاتھ کر چڑی ایک تو ساتھی اینی بھی گنجاش نہیں لکھی جب میں تو خواب بیکھے ہے تُو نے خواب کو صداقت دے دی تُو نے خواب کو سچا کر دیا امتحان تھا وہ گزر گیا پورے نمبر لگ گیا جے پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا پورے نمبر نے سوچ و سو جے ہنڈرڈ پرسنٹ حضرات ضروری اعلان سنیے تیتی نمبر لینڑا امامت جب آس نہیں ہمڈا سوچ و تیتی لے کے یا بتی لے کے نالتارہ لوہا کے نا امتحان امامت میں ہنڈرڈ پرسنٹ پورا سوچ و سو پریشان نہیں ہوئے ابراہیم فرمادہ نے شکریہ مہربانی اُت تو ایک آواز آئی جنہیں تورتے رک گئے تورتے رک گئے میں نصاب دیگر کر تورتے رکے کیوں ہی رکے ہیں کس منزل تے رکے ہیں کیوں رکے ہیں اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْهِ نَازِيم ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی میں بدل دیا ہے یہ پیپر ہم کسی عظیم سے لیں گے یہ پیپر ہوگا یہ دوبارہ بھی ہوگا جہاں ہوگا عظیم لوگوں سے وہاں جنبہ نہیں آئے گا وہاں جانوار نہیں آئے گا ایتھے رک کے فرما دیں بارہ الہ میری نیت جن کو کمی فرمایا نہیں میرے بیٹے دی نیت جن کو کمی فرمایا نہیں عرض کی تیخ حال کا جب یہ نیتوں میں کوئی کمی تُو نے نہ پائی نمبر سو میں سے سو دیتا ہے پھر یہ عظمت کسی اور کے گھر میں کیوں گا آئے آئے آدل نرگل کر رہا ہے آدل نرگل کر رہا ہے آدل نرگل تو آدل ہے اور رائی کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا سو جو سو آسان ہے آبا وفدائے نہ ہو بزبہ نازیم قربانی کی عظمت کسے اور کے گھر میں چلے گئے آیا خالق دی آبازہی گبرانے کے ضرورت نہیں ہم ظالم نہیں ہم آدل ہیں وَتَرَكْنَا لَحِ فِي الْآخِرِينَ یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے کیا بات ہے سر اٹھاؤ یار یہ کام تیرے ہی آخر والے کریں گے ہم نے تجھے معلوم نہیں کیا تیری پاگدہ شملہ اور اچھا ہوئے گا کیوں فرما یہ قربانی جہاں ہم نے چھڑا لیا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ میں عبراہیم کا بیٹا ہوں جیسے لیں گے وہ بھی کہے گا میں فرزندہ عبراہیم ہوں آئے ہائے خدا دی قسم عبراہیم کہہ لگے اللہ تُو حیل ہی آگے تُو نے ہمارے ہی خاندان میں ایک بار درودہ عبراہیم ہی پڑھو اللہمہ سولے محمد وعلیٰ آل محمد کما سولیتا علیٰ آل عبراہیم وعلیٰ آل عبراہیم بیٹے دینے سے امامت ملتی ہے علامہ اکبار فرماتے ہیں غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جو کہانی اسماعیل سے شروع ہوئی تھی وہ حسین علیہ السلام پہ آکے ختم ہوئی کربلا کا نصاب اور ہے منا کا نصاب اور ہے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ یار میں ترائے انگلیاں کیتی ہیں اینج نہیں کیتی ہیں اینج کیتی ہیں اے تھلریے اے اتلیے اے اتلیے ایچھت وجہو فرماؤ تو میں نشانی دے رہا ہوں اے اسی ہیں دنبے تے گزارے آئے آئے اور یار دنبا دے کے سانو اسماعیل سانو اسماعیل سے ایڈا منتہن آدل اسی اے نہیں جو گئے کنے جو گئے اے دنبا دہیے تچامپا آپ کھا جئیے گوڑیاں فریجے چھ رکھ دیں تسینہ کٹ کے گوڑیاں لگانے شدی از اینج ہو گئے اے صدقہ جو گئے بڑی گانہ از اینج ہو گئے گانج ستر آئے جئیے حضرت ابراہیم اینج ہو گئے حیسرت اللہ خواب بکھایا ہے اے دا مطلبے از اینج ہو گئے اسماعیل سے ابراہیم اینج ہو گئے انہوں نے سوچئے یہ کون نے پھر اٹھاؤ یار کمانے بہت شکریہ اے دا مطلب ہے اسی دنبے تے گزارا کیتے ہیں انہیں پتر رکھے ہیں کہ اللہ نے دنبہ بھیل کے پتر چھڑا لیا انہوں نے اللہ فرما دے دے جاؤ میں لئی دا جاؤں گا کائنات دیا کھا حیران ہو جائے گی ایسے بھی ہوتے ہیں مولا کو انہوں جزائے خیر دے میں تامیہ کیسی اے آنے محمد کو اپنی سطح پہ سوچنے والوں قرآن کا نام ہے کچھ لور کرو یہ ہم ہیں یہ وہ ہے ابراہیم یہ ہے محمد و آل محمد جب ہم ان جیسے نہیں ان جیسے کیسے ہو جائے کیا بات ہے جی مولا دولوں جزائے خیر دے میرا خیال ہے بندے نوہ اپنے کون سچ رہنا چاہیے بندے نوہ اپنے نصاب چرہنا چاہیے بندے نوہ اپنے 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 ن جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے روزہ تقوی کی پریکٹس ہے شام کوئی روزہ دار متقی ہوندہ دعویٰ نہیں کرتا روزہ دار ہوندہ دعویٰ کرتا مولا کوئی روزہ دار شام کوئی روزہ دار ہوندہ ہے متقی نہیں ہوندہ حالانکہ پریکٹس تقوی دی نماز روکتی ہے پورے کاموں سے اور بے اہیائیوں سے نماز پڑھنے کے بعد بندہ نمازی کہلواتا ہے متقی نے کیونکہ کنفرم نہیں نا یار اس نے پریکٹس کی ہے لیکن کرفا نا متقی تو نہیں کنفرم نہیں اچھا حاج کیا ہے میرے گھر کا تواف کرو اور دلوں کے محل ساف کرو ٹھیک ہے حاجی نوے سال دا بھی آوے نا ائر پڑھتے انہوں پوچھو پی ہونتے گناہ کوئی نہیں کرنا حالانکہ انہوں کو ہوندہ ہی نہیں انہوں کوئی گناہ ارادہ بھی کرے تو نہیں ہوندہ نا تے کسے بی بی کلو پرس کھو کے نا سکتا نوے سال دا بنتا نا گھردکان تاب سکتا انہوں کو ہوندہ ہی نہیں اس بابے نے پوچھا جی بابا جی ہونتے گناہ کوئی نہیں کرنا اوہ اندہ جی کیوں بندہ ہی وعدہ کرے بندے کو وعدہ کٹا ہوئی یہ دا مطلب ہے تقوی آجے بھی کنفرم نہیں ہوئے یار روزہ رکھنے والا روزہ دار بنتا ہے تقوی کو کنفرم نہیں کرتا حاج کرنے والا نماز پڑھنے والا نمازی حاجی بنتا ہے کنفرم تقوی کو نہیں کرتا قرآن تے ہاتھ رکھے کہہ رہے ہیں میں مکہ شریف بہت بڑے عالم کروں کعبہ جی سلم نے پوچھ گیا یہاں کعبہ جی سلم نے پی ایچ ڈی عالم کروں میں کہ کبھی تقوی کنفرم بھی ہو جاتا ہے حرمادہ جو اللہ کی نشانیوں کی جن سے احترام اور تظیم کرتے ہیں کنفرم ہے کہ وہ دلی متگی ہوتے ہیں سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ میں کہہ اللہ میربانی کار ساڑا امتحان دینا چاہیے دمبے چو فرمائے دمبے تُس ہی انہیں چو گئی دمبے چو امتحان دے ہو مہکی کریے امتحان دا پرچہ سوکھا بھی ہوئے نا تے سوکھا نہیں سمجھنا چاہیے میں مثال دیتی تے تُساں چوپ ہو جانے تے ویسے ہونا نہیں چاہیے چوی کنٹے ہیں بیچے ادھا کنٹا ساریاں نمازنا تے لگتا ہے میرے خیال ہے جس زیادہ تو زیادہ خشو و خضو نر بھی پڑے ادھا کنٹا لگتا ہے چو بھی یہ کنٹے ہیں بیچے پنجان نمازنا تے ٹھیک ہے جی میرے بانی سوکھا یہ نا کام صاحب لارو کیا بات ہے میری گھر پہنچ گئی چیلی میں پہنچانا چاہتا تھا پہنچ گئی ہوگی بس میں چھڑے لگا ہیتھا بسے کام سوکھا ہے چو بھی یہ کنٹے ہیں ساڑے ترہی کنٹے ساڑے کوڑنے بین واسطے ساؤن واسطے گپا مارن واسطے چار چار کنٹے بندے بہت گلہ کر دے نے گپا مارتا نہیں دروت ترکی ہیں عمران خان دا کی پہ پڑتا کینا کینے دیر لگ جانتی تیر بہت شکریہ جی ہونو پہ کو تسری ادھا کنٹا ہے ویسے سوکھا یہ کوئی ادھا کنٹا چو بھی یہ کنٹے ہیں گل کوئی نہیں گل کوئی نہیں اہاں جی ایک گل تے دے سو ادھا سوکھا ہوندہ دے سارے پڑھ دے ادھا مطلب پیپر اکھائی ہوندہ ہے آئے آئے او یار پیپر اکھائی ہوندہ ہے ایک منڈا مجتہک دے سامنے آیا پجا پجا اوہ وضو پہ کر دے سن یا بیٹے سن دو روائتانے مختلف کسوں دے بندے بیان کر دے اوہ آیا تے آنج اوہ وضو کی طات اور انج یوندہ ہے نماز سے گلاتی کیتہ مسکر reproductive mummy کہنے لگے اصل میں یہ بار ٹھیک کر گیا اگ ہے اس کی او تھا کہ جی نماز آق کی پڑھ نہیں ہیں یہ نماز پڑھ نہیں ہے جو سجدہ کرنے والای کے سید ساجدین معجود ہو رہی جو ابادت گزارا میں جیسے ان ارابیدین موجود ہوئے جنہوں زہرہ تیری ترسول سجدہ کر جائیں میں تو صرف آیا تھا انہیں اکیسی حیالی سلام میں دس سن آیا تھا میں تیرا باغی نہیں میں دس سن آیا تھا کہ میں تیرا باغی نہیں حاضری لوانا ہے حاضری اے میں حاضری ہیں انہیں سڑھیاں اور ماریاں چنگیاں جنگیاں دینے ہیں خدا دی قسم حاضری ہیں خشوہ حضورت تساویہ ہی لیجرا میں دس سیتوان ساڑھے خشوہ حضورت یہ عادت ہیں میرے عزیزو امتحان تا پرچہ کدھی بھی سوکھا نہیں امتحان امتحان ہوں دائے اے صدقے جاما جی پڑے لکھیں میرے نا لڑ گئے نے امتحان امتحان ہوں دائے اللہ سانو آکھ ہے تصییم کرو کی دی اللہ دیا نشانی ہے سانو پتر نہیں آکھ ہے میں کہو اللہ نشانی کر دی ساڑھا پرچہ ہی بابا جی کچھی آلہ پرچہ ہے کچھی آلہ میرے صاحب لڑ گردین دی پکی کلاس چا کوئی داغر ہے نا پکی ویچن تو سلمان جیسا پکا ہے ابو زر جیسا پکا ہے ابو زر جیسا پکا ہے عزیدے بچے رہے کچھے بندے ہیں سانو اللہ کی آگیا اللہ فرمایا تو اڈیواز دے نہیں بتے رہے اللہ فرمایا میں اقراض تمہیں کہتا ہوں کہ جو قربانی کا جانور تم نے خریدے ہیں نا یہی اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرو میں پاس کر دیا ہوں پیپر ساڑا کڑا کوئے پیپر ساڑا آئے کہ جو قربانی تھا جانور بکرہ خریدیا ہے گائے خریدی ہے دنبہ خریدیا ہے وہ دی تعظیم کر دیا قرآن چھے گوشت دے ونڈن تھا کوئی ذکر نہیں اور روایات چھے حدیث قرآن نے کدھر نہیں دسیا ہے پیہ حلالی کڑے جی کتے دیڑیں کھراؤڑے کدھر کلڑے نہیں میں آیت پڑھ دیں میں آیت پڑھ دیں جنہ پیپر ہے میں انہوں پیپر میں صدقے ہو دی عزت دوں کائنات دا کوئی ممتہن پیپر آؤٹ ہو جائے تو دوبارہ امتحان لیندہ ہے دو گلنہ پھر او دے جیدے ایک تھی اس پیپر ہی آؤٹ کر چڑے ہیں دنیا دا کوئی ہاؤس لیڑا بھی ممتہن ڈیپتی سوپر ڈینٹ یا سوپر ڈینٹ جمعہ ہی کوئی نہیں جنہا نکل کر دیں جنہوں گوئی آنکھے کارکار نکلتے بندہ پھڑکتے انہوں آدھر تو امتحان چھے بے ہی نہیں سکتا وہ حد کیتی ہے اس کریم نے آکیا چودہ سامنے جے نکلہ کر دے جاؤ دے پاہ سندے جاؤ اور انہوں لوگ اکھو ہے کھانتے کے میں نے انہوں لوگ اکھو پینتے کے میں نے انہوں لوگ اکھو اریندے کے میں نے بیبیاں نکل کرن بطول تے بلو بطول دیاں تیاں دی مرد نکل کرن حیدر قرار دو دیا خوترہ دی اڈا ممتہن نے آسان کی تے پیپر ایک میں ساب لائے جڑا ہونویں پھیل ہو گیا نا انجی چوڑے وہ کئی بندے میں شاول کریں نہ ہو یہاں چاہیے آئے میرے ایک پتھان روزہ نہیں سی رکھتا تو افتاری بڑی تیانر کرتا انہوں کے سیاہ کھا خان صاحب تو سی روزہ نہیں رکھتے تو دو گھنٹے پہ ہی لہا کے بھائی تو افتاری لاؤ افتاری لاؤ وہ اندھا ہے ہاں میں بالکل ہی تو کافر نہیں نہ ہوگئے کہ یہ افتاری بھی نہ کرئیے صبح آنے وہ بندے میں اکتے ہیں نلائے کے لینا ہو جانا چاہیے تھا لو جی پیپر آسان ہے ازراد توجہوں فرمائی پیپر کی یہ جنہاں قربانی تھا جانور منڈی چلے آنڈا ہے او دی تحظیم کرنی میں کہے سارے آنڈی فرمائے نہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لفظ ایک کلائی دے اللہ فرمائے جس کے گلے میں تم پٹا ڈال لیتے ہو خرید کے کہ میں اے قربانی دینا اللہ فرمائے جب تک تو ہی خریدہ نہیں تھا یہ جانور تھا تو نے قربانی کے لیے خرید لیا اب یہ جانور نہیں یہ اللہ کی نشانی یہ جانور نہیں صدق جامعہ پیپر میں سمجھنا کبلہ آسان نہیں میرے سامنے مجمعیوں بیٹھے جنہے سارے پاس نے سارے اٹھاؤ جنہے سو جو سو لگے رہے ہو بیٹھے میں میں دعویٰ کر رہے ہیں اپنی قوم دے متعلق میں کانفیڈنس رہ چاہاں اپنی قوم دے متعلق میں پیپر تس لگاں پیپر ہے وہ کہ جس کے گلے میں تم نے قربانی کا پٹا ڈال لیا یہ اب جانور نہیں من شائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نشانی ہے جانور میں کہا اللہ جانور ٹکرا مار دے فرمایا ٹکر مار دے سائٹ دے ہو جا انہوں کج نہیں آکڑا میں کہا پشاب کر کے پوشل مار دیئے گاں فرما دے پڑا رہو نا میں کہا اللہ تعظیم کرنی ہے فرمایا ہی تے امتحان ہے کیا بہا دے سوکھا نہیں میں پھر کہہ رہے بہا جی سوکھا نہیں اوہ بندے دی تعظیم کرنا آسان ہے پیر دی تعظیم کرنا آسان ہے اے شاہ جی بیٹھے نے پائی نزاکر شاہ صاحب دے حامد شاہ صاحب سوری صدا دون گئے سید توہ دی تعظیم کرنا آسان ہے توہ دی مجد دی تعظیم کرنا مشکل ہے اوہ شاہ رہا دے پیار دے نا تے جی مجد سنگاں تا چوکل ہے تے پہنکے بندے نے وہ اتھے مارے تے پھر تعظیم کرنی پہا ہے اس آگاوہ ہی نہیں فرمایا اور میں پہ آنا شاہ جی دی تعظیم کرنا آسان ہے اکل مند دی تعظیم کرنا آسان ہے جنہی آواز آرہی ہے اینہی بڑیوں ہیں اکل مند دی تعظیم اچھا گیا چھا بندے بہت دور نے میرا رکجئی گلز آیا نہ ہوئے یا رسول نارا تکبیر نارا رسول یا رسول اچھا بول کے مکسر دے سیر چکوڑا مار کے طبیعت بلند کرکہ نارا ہے دری یا رسول نائے سید اسلام تکلندر دور قائد ملت اچھا بھو سیر چکوڑا ملت کرکہ نارا ہے علیہ گھٹی میں پھلایا علیہ انجیل پکارے علیہ سبور پکارے علیہ نبیوں کے انہوں سے علیہ جو نوخات بلاد اللہ ایمان جگد بھان جو نارا لگائے گا علی اکبر کا صدقہ وہ کربل آ جائے گا جو نالا لگائے گا پاک فادی حشام کا صدقہ وہ شام جائے گا فقر سعداد بیر حامد شاید سے لے گئے آخری حلالی تک اپنی ماؤں کی شرابت کی قائد ہے گا بھولو لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حیدری میرے بھڑے جائے میں اللہمہ سلیلہ محمد انوال محمد دو جناب جناب امتحانے وہ امتحانے پیپرے ہو پیپرے ہے کی نہ آسان ہے کی نہ آسان سب تو آسان پیپر سوال ہوتا سی کہ دیئے گئے پیرا گراف کو گور سے پڑھئیے اور نیچے دیئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے تکہیاں ہو بھی قدی نہیں سکیتا یعنی سب تو آسان کہ پیرا بیچی لکھے ہے تو بچوں ہی کٹی کے لکھنا ہے یار سبیرا سامنے لکھے ہے تو بچوں ہی سوال نے اسلام آباد پاکستان کا داروخلافہ ہے لاہور پنجاب کا داروخلافہ ایسا لکھیا ہوئے یہ سارا پیرا لکھیا ہوئے تو تھلے لکھیا ہوئے وہ سوالی ہے نا کہ پاکستان کا داروخلافہ کون سا ہے تو بچے لکھے ہیں کہ اسلام آباد ہے پنجاب کا دارو خلافہ کونسا ہے بچھلی ہے لاہورے پاکستان دا لاہور لے کھاوے پنجاب دا سلام آباد لے شڑے پھر جڑا اینجوی ایڈا سو کھاوی نہ کر سکے پھر اس فیل ہی ہونا ہے جی میربانی فرمانی ہے پیپر بڑا آسان اللہ دیتا ہے لیکن اُدھے پاس تھوڑی جی ہے بہت شکریہ لیکن بہت مشکل ہے جڑا نلائے کے اُدھے واسطے ہر سوال ہی مشکل ہے جیڑا لائے کے خدا دیکھیں اُدھے واسطے سارے آسان ہیں میں ہونے پڑھنا کہ ولایت وارے واسطے اے آسان کیلنا ہے تے منکرہ واسطے مشکل کیلنا ہے جیڑا سوال میں پڑھ رہا ہوں کیبلا ولایت وارے واسطے سارے واسطے سارے واسطے ہیں باقی سارے جان فیل ہو گیا ہے جو سوائے علی واسطے کو کوئی پاس نہیں ہویا تو ساتھو جو فرمائی تبا دسمہ پیپر کیے پیپر ہے کہ جانور کا اعترام کب ان جانور کا اعترام بندہ کمیں کرے گاہاں کھڑ بندہ جائے اور ٹکر مار دیں مار سکتی ہے نا میں کہا اللہ جدی تعظیم پہ کرنے آن انہوں نے کچھ سمجھا نا وارڈی کیا بات ہے اور جدی تعظیم پہ کرنے آن انہوں نے کچھ سمجھا فرمائی سمجھ دار دی تعظیم کروانی ہوں دیتے پیپر کا دازی سمجھ دار دی تعظیم آسان ہے اچھا یہ گل دس ہو کہ بندے میرے کوئی ایوی روما ہے ایوی روما ہے دو میرے کوئی ماسک زیادہ پسین آوے تیر دینا پونینا تھوڑا آوے تیر دینا پونینا انہ میں تمام کیتے ہیں میرنل سلام علیکم جانی آسان ہے او تھے بندہ بار کھلوتا ہوئے راڑا وقت دیان پاگل ہوئے اوہ آکے سلام علیکم بندہ آنڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمتیان میرے آڑا کیوں دے آڑا آئے 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 اوہ میرنہ سلام علیکم لینہ آسان ہے تیر میرے تو وڑے لوگ بیٹھے ہیں جنہا سیید نے انہا دے گوڑے نواتھ لانا آسان ہے انہا دے کوڑے دے گوڑے نواتھ لانا کوئی سید گڑی تی آیا ہوئے یا کوڑے تی آیا ہوئے اوہ تے کوڑا بدہ ہوئے وہ پشاپ بھی کرتا ہے وہ چاک بھی مار سکتا ہے شارہ دا کوڑے ہے آئی تھے گوڑے نواتھ لانا سوکھا گئے انو شارہ نو شارہ نو ایدہ مدربے پیپر اللہ نے سوکھا نہیں پایا ہائے ہائے پر سوکھا ہوگے واسطے میں جنہا لائے کے نلائک واسطے انتہائی مشکلے انتہائی مشکلے جیڑی گاں کھری دیئے قربانی واسطے انتہا پڑھ دیئے لیلہ آئیت کریمہ پڑھتا ہے بکرہ بکرہ لیلہ لیلہ دمبہ دمبہ گائے گائے میں اونٹ اونٹ ہے اونٹ پیر تا پیر رکھ دے بندہ تظیم کرن جائے سمجھ آ جائے نا کوئی لوگانو ایڈا گھڑے بھائی در نہ ہویا جی او تھے معظم کھلو تا جی بندہ کہاں کھل جائے سنیاں تا چکل ہے اللہ فرمایا اگر تے نو خطرے گاں مار دیئے تے سیڑ دے رہو نا لیلہ تکر مار دا تے سیڑ دے رہو نا میں کہاں اللہ مشکل ہی پا چھڑی ہے کسے انسان دی تظیم آن جو تُو سا جانو رہاں دیا چھڑی ہے فرمایا پیپر آسان ہے اگر تُو حل کرنا چاہے تے میر بانی فرما مشکل کش آمدہ مشکل کش آئیں تو میر بانی فرما خارج دی آواز آئے گی کہ جب تک تُو اسے جانور سمجھتا رہے گا تظیم نہ کر سکے گا فیل ہو جائے گا ذہن سے جانور نکال میری نسبت میں نظر کر واہ 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 مولا بھی دونوں جزائے خیر دیں جانور تو جانور رہے گا تُو ذہن سے جانور نکال اے انتہان یارے پیپر ہے بابا جی ان کٹے تھا جانور نو جانور جین جو کیوں کٹے شاہر اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی جیسے کعبہ اللہ کا گھر ہے تیرے ذہن میں پتھر نہیں ہونے چاہیے تیرے ذہن میں اللہ کی نسبت ہونے چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ کتاب اللہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے نسبت ہونی چاہیے کاغذوں کو نہیں چھوما جاتا خیال اللہ کے بندوں یہ گتہ ہے یہ گتے کو نہیں چھوما جاتا بولو بولو نسبت کو چھوما جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جو جانور ہیں میں نے نسبت دے دی ہے ناکت اللہ کی طرح سالے کی اونٹنی کی طرح میں نے کہا تھا اونٹنی اللہ کی ہے گستاخوں کو ہم نے جہنم میں پھینک ریا تھا انہوں نے اونٹنی پہ نظر رکھی میری نسبت ہے میری نسبت پہ نظر نہیں رکھی قربانی کا جانور خریدا بھی تو نے خریدا بھی تو نے پشاپ بھی کرتا ہے تکرہ بھی مارتا ہے گندگی پھیلاتا رہے تیرے ذہن میں وہ نہیں ہونا چاہیے تیرے ذہن میں میری نسبت ہونی چاہیے پورے جان دے ہم آلویہ لیلہ دی عمرتا سیئے کنی عمرتا ہونا چاہیے گاہاں دی عمرتا سیئے کنی عمرتا ہوئی چاہیے بکرا کنی عمرتا ہونا چاہیے اوہ اللہ دے بندے سارا پاہ عمرتا سنتے لا چھڑے آجے تازہیم بھی دس سنتے سے رو جنہیں بندے لیلہ لے ہوں دہنے وہاں دہ دو مر نکل جائے گا ترہ مر نکل جائے گا جنہ نکل جائے گا گانت عظیم دیئے گانت گوشت دیئے نہیں نہیں میں آیت پڑھنیئے تو پھر میں نو آرام ہوں اللہ فرمنا لہو مہا وَلَا دِمَا اُوہا لوگوں ایک قربانی کا نہ گوشت میرے تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اللہ تیرے پاس کیا پہنچتا ہے فرمایا فلا کہیں جنالہ تقوی آمن کام ہم پوری قربانی سے تیرا تقوی دلاش کردے ہیں اور تقوی کیا ہے تقوی کیا ہے ان کی تازیم تازیم کون کرے گا جس کے ذہن سے مہربانی مہربانی جس کے ذہن سے اتان دورانہ پہ گال میں نہیں پہنچ گئی ہے جانور نکلے گا تو تازیم کرے گا مت کی وہ دلی ہوگا جس کے ذہن سے جانور نکل جائیں اس کی نسبت آ جائیں اس پوری کائنات میں وہ بندے تلاش کر جو جانور کی تازیم کرتے ہیں یہ جانور کی تازیم کسی شیعہ کتاب میں نہیں پوری کائنات میں ایک ہی کتاب حق ہے وہ کتاب میں لکھا ہے یہ قرآن ہے تازیم کارس جانور کی کبھی کی تونے تازیم اگان وگوں کھچ کے کھڑنا کہ مگر وہ ہر کام ہر کھڑنا قربانی جو دو ہی ضائع ہو جائیں یہ گوشت گھاندہ کی پیدا ہے جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی ہے وہ زندہ جانور کی موجودگی میں ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کو گوشت تو پہنچتا نہیں پہنچتی تو تازیم ہے وہ بندے کرتے نہیں پوری دنیا کھولی آنکھوں سے دیکھیں ہم سے سیکھیں کہ جانور کی تازیم کیسے ہوتی میں دعوت دے رہا ہوں صرف گوڑیاں نہ مارو ساڑھے گوڑوں سے کھلو ایدہ مطلب ہے جو کام نہ آتا ہو بندہ کسی صحیح سیکھ لیتا ہے آپ ہمیں نہ کہنا کہ تم کھوڑے کو کیوں چومتے ہو جب ہم کھوڑے کو چومتے ہیں ہمارے ذہن میں جانور نہیں ہوتا کسی کی نسبت ہوتی ہے اوہے میرے بانی میں نے ایک مولوی کان لگا فیک ہو جی کتھوں تھی گانی میں نے ایک مولوی صاحب فرمان لگے تو سی بھی ادھر دیا گلہ ادھر لا دیا دیا ادھر دیا ادھر کتھے جانور قربانی دا تھا کتھے کوڑا اوہے میں کیا میں نسبت دی گل کریں سبحان اللہ آج رہا آلام موٹر سیکل تے بندہ چھاڑ کے ایک کاثرنل سلام کرتا ہے آج جہان خطر ہے جو پہنی دنے شیعہ ہوں جو گزر نہیں سکتا آلام لگا ہوئے انہوں ہے ہاتھ چھڑنا پہ پہنے ہاتھ چھڑنا پہ کوچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے تیجے اکا جاچ نہ ہوئے ایک تھوڑی جاچ ہوئے اوہاں جے ضرور ہوندہ ہے آنج آنج ہونا زیادہ خطرناک ہے ہاتھ چکڑا اور کر لے تجزوں آنچو جاگو دے دہتے ہی کاکھ نہیں ہے نا یہ دا مطلب ہے وہ جنہی سلام ہے نا علامنوں اور قرآن دانائی باس کو سلام نہیں نسبت کو سلام ہے کپڑے کو سلام نہیں نسبت کو سلام ہے ذل جنا کو گھوڑا سمجھتے نوں گھوڑا دستے نا میں کہلتا ساں حضرات احملان سنیے جس جس کو شبیہ ذل جنا گھوڑا نظر آتا ہے اسے قربانی کا جانور بھی دنبا نظر آتا ہے ہائے ہائے اور جسے دنبا نظر آتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں جسے گائے گائے نظر آتی ہے اس کی قربانی قبول نہیں میں نے کوئی بندہ کہنا کہا دیکھو جی کتھے قربانی دا حلال جانور تک کتھے قوڑا اوہ دیوں جی حرام جانور میں کہہ بھی ایک مسئلہ بکھرہ ٹوڑ دیتا ہے یہ حلال ہے کہ حرام کہہ لگا کدھی کسے کھا دھائے میں کہہ یار گھل میں نسبت ہی کرنا تم حلال حرام تے گھل دھائے اوہ ساں کہا کوئی جانور تُساں رکھنا ہے تک چلو کوئی ایسا رکھو جی رہا حلال تے ہوئے تو ہاں کھوڑا رکھ لے تک کوئی نسبت دندے ہو گاہن آل تے نسبت دندے ہو دنبے نا ہوئی اوہ دے حلال جانور نے گوشت کھائی دا دیتا تو گوشت نہیں کھاتا جانور تو ہاں کتا جوڑ دیتی گا میں انہوں آکے یار گھل نسبت دی تو حلال حرام تے گھل چھڑ دے اوہ دو میں کھنا حلال حرام تے گھل چھڑ دے اوہ دو اندروں تیز ہو کے منو پوے پہ جتھوئے نصد ہے نا او گھل کرو جتھے بندہ سمجھتا ہے نا بندے بار بارو گل کرنے سڑ کے جمع بار بارو گل کرنے میں جان مجھ کیا کھا تو حلال رامتی گھل نہیں اوہ دے ایت گھل نہیں حلال رامتی گھل میں ایسا چلے ہوندہ سا پہ انہوں ہوتھے انہوں نہیں سی پتا میرا انتحان پہ ہوتھے اوہ ود ود کیا اندر سی بات حلال حرام کی ہے بات ہم نہیں کیا حلال رامتی گھل نہیں کوئی گھل نسبت رہا گھل نسبت اوہ جدو وہاں اوہ ساکھیا لوگاں دو چلے بندے میں انہیں اکھلا بھی گل سنو انہوں ہاں کو سندھی گل کرے پٹھیاں کرتا میں صحیح نہیں پہ کرتا اوہ بندے بھی آم آدمی سنو بیٹھے اوہ اکھلا کہ مولد صاحب بیسے گل تو ٹھیک پہ کرتا ہے کہ کوڑے وچھتے گاہیں چیز یا جانور دھومبے جی فرگتے ہیں اوہ حلال جانور ہے اوہ دیتے تظیم اللہ کروائی کہ کوڑا تھے حرام جانور ہے کوئی اگر حلال کسے دور چیسی یا کوئی آندہ حلال ہے یا کوئی مولینہ فتوہ ہوئے بھی لیکن عام طورت نہیں کھاتا جاندہ حرام ہی سمجھا جاندہ تھے تسی کم از کم نسبت واسطے کوئی اور جانور رکھو اے کوڑا تھے لگتا نہیں میں کہا میں اوہ گھل کرنے تھے آئے ہیں توڑی توجہ ہوئی چاندہ ساں میں کہا قرآن میرے قرآن ارویلے ہوتا ہے اے پورا قرآن پھول کے دس ہے اے پورے قرآن میں چھے اللہ نے کسے گان دے پیر دی کسم کھا دی ہوئے اللہ پاک نے کسے لیلے دے کھور دی کسم کھا دی ہوئے کسے اونڈ دے مو دی ہواڑ دی کسم کھا دی ہوئے میں کہا اے قرآنیں اللہ فرمان دے قسم ہے دیوبندیاں دو ترجمہ ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں اور موں سے ہام نگلتی ہیں پتھر پہ پیر مارتے ہیں تو چنگاریاں نگلتی ہیں زمین پہ پیر مارتے ہیں تو دھول اڑتی ہیں میں کیا ہندہ سے ایک گائیں کے گھوڑے تے لگا کوڑے میں کے گاں ہلا لے تے کوڑے حرام ہیں تے نو بہتاں پڑا کیوں اور نو بہتاں پڑا ہے خد گا جاوڑا ہے جے سانار حرام تھی تمیز تا سیئے اور کوڑیاں تھی اگوں کی اندھے اندھے وہ دے کوڑے تھی کسم تے نہیں نا وہ دے مجاہد تھی کسم سی جدے اتے مجاہد سوار سی نہ کہہ نسبت ہی ہوئی گا کیا بات ہے گھوڑے کو نسبت ہے سوار سے سوار کو نسبت ہے مصطفیٰ کے فرمان سے مصطفیٰ کو نسبت ہے اللہ کے فرمان سے اللہ کی نسبت گھوڑے کے پاؤں تک آگئی توڑ دی کسم توڑ دی نسبت ہے پیرنا پیر دی نسبت ہے کھوڑے دی جسمنا کھوڑے دی جسم دا تعلق ہے نسبت ہے سوارنا سوار دی نسبت ہے نبی دے فرماننا نبی دے مجاہد دے کھوڑے دے پیر دی توڑ دی کسم نبی دے نسبت نسبت نبی دے سوار دے سواری دے پیر دے توڑ دے قسم میں کیا مصطفیٰ نہ پنجویں تھا توڑ نسبت کھا جائے اللہ نے توڑ دے چنگی لگ دیے جدا محمد خود گھوڑا بن جائے انہوں نے پتا لگ گئے نسبت نال اللہ تا زہین کیوں کرواندہ جلدی جی میرے باری بہت سکریت جلدی روایی نہ پڑے نارا مار لو نارا مار لو آواز بھی نہیں جانی توڑی سارے بنا تھے نارا مار لو میرے بار میرے بار جی جی میں جلے سڑکے بندے کھلوتے ہیں دس آج آب آز آئیے دس آج پڑھ لوں چلو ٹھیک ہو گئی نہ میرے عزیز دوستو جانور قربانی دے دی کیوں تعظیم کروائی گئی کہ جب تُو قربانی کے جانور کی تعظیم کرے گا تجھے تیرے ذہن میں وہ دمبہ آئے گا جو ہم نے بھیجا ہے نسبت لیچے 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 نسبت تیرے ذہن میں وہ دمبہ آئے گا تعظیم کی وجہ سے کیونکہ ہر جانور کی تعظیم نہیں تُو سوچے گا یہ اس کی جگہ پہ جا رہا ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا دمبے سے تیری نظر جائے گی اسمائیل تک جب اسمائیل کی چھوڑی تیرے ذہن میں آ جائے گی تو پھر تُو قرآن پڑھے گا ہم نے اس قربانی کو بدل دیا کہ پڑی قربانی کے بدلے میں تیرے دمبے سے ذہن میں وہ دمبہ آیا دمبے سے ذہن میں اسمائیل آیا اسمائیل کے بعد حسین آیا قربانی صرف اس کی قبول ہے جس کے ذہن میں حسین ہے اسی جنہیں جوگیاں انہیں پیپر دیتے ہیں خدا دی قسم حیدرِ قرار دویڑے چیڑے دے مشکل پیپر آئے ہیں نبی مو بھیر گیا ہے تمام ارواحِ انبیاء جمع سن کربلا اور ارواحِ انبیاء اقرار کر رہی ہیں سم کہ خالقہ یہ ان کا ہی کام تھا یہ ہمارا کام ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نے پیشانی کے لل جبین تلہو لل جبین پیشانی کے بر لٹا دیا پیشانی کے بر کیوں لٹایا ایس پر سے یار اینجل لٹا دیں اینجل آیا صدقے جاؤں صرف اس وزتے کہ نظرہ نہ مل جاؤں نظرہ میری نظر ملے گی نہ بیٹھے نہ آخر ہو بیٹھے آخر میں باپا شفقت پدری درمیان چاہائل ہو گئی دیکھ کدھرے میرا ہاتھ نہ حل جائے آخر بیٹھے یار مزاگ ہے بیٹھا بیٹھا اے تیری جتی تو سکلائن ہوا رہا ہوں حسین پہندہ سن اکبر میری نوے مولا تو انہوں جہزا دے گئی خدا دی قسم حجرت حاجرہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنے نصابے جنہوں نے حضرت اسماعیل کر گیا ہے تو فرما انہوں نے بیٹا کرتا اتار حضرت اسماعیل نے کرتا اتاریا تے مٹی لگی سی کچھ یار بدن تے مٹی لگی سی وہ لیٹے سنچی تو رہتے تے مٹی لگ گئی سی کہا رہا کہا لگے گسر کر لے بیٹا پریشان کیوں نہیں اممہ کوئی پریشانی نہیں فرما کرتا اتار تے گسر کر اور کرتا اتاریا نا جنہوں دو چیزا مہاں نے بیکھی ہیں ایک کو جسم تے مٹی لگی سی تے دوسرا وہ جڑی چھوڑی رکھی سی اس چھوڑی رکھن دا ہلکا جا سرخ جائے میں جو میں لوئے دی کشائی تھے رکھی جائیں تے ذرا لال ہو جند ہے اتھڑ جی سرخی گردن تے بیکھی ماں قریب آکے نہ غور نہ بیک فرمایا اسماعیل یہ تری قیفیت کچھ بدلی ہے کچھ مہخاک بیکھ رہی ہے تری جسم تے اے کی ہوئی اے حضرت اسماعیل نے سوچا گھن تے مگ گئی ہے پیپر تے مکمل ہو گئی ہے وہ سنا دے نا ساری گھن حضرت اسماعیل نے سنانی شروع کی تھی فرمایا اممہ بابے نو خواب آیا سی کہ قربانی دے کسے پیاری تو پیاری چیز دی بلکہ ستہ ستہ میں نو بخایا اللہ پاک نے خواب ہے جی موہ تے ہتھ رکھ کے حضرت حاج نوہ فرمایا وہ جیڑی کار چھوڑی پہ تیز گردہ سی وہ تیرے بار سے گردہ سی فرما دے جی اممہ پھر فرمایا بابا میں نوہ لے گیا جنگل ہے پھر میں نوہ اُلٹے موہ لے چاہ لیا پھر اکھاں بند کیتی ہیں پھر میرے پیار بند ہے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے پھر فرما دنے پھر بابے نے میرے گلے دے چھوڑی رکھ دیتی پتر زندہ کھڑا سی سامنے رکھ دیتی رکھت تک سنے حضرت حاجرہ نے کھلوٹی زمین تے بیٹھ گئی صدقہ کیا انہوں نے نصاب ہو رہے انہوں نے نصاب ہو رہے زمین تے بیٹھ گئے حضرت اسماعیل تے ابراہیم علیہ السلام نے چار پائی تک مشکل نہ لے گئے پھر دراز ہو گئی چھے مہینے میرے استاد مکرم کبلہ صابر نقوی پر تظل چھے مہینے حاجرہ دے سامنے اسماعیل آ کے ایک دیڑے چکہ ہی باری فرمان دے اممہ میں زندہ اممہ اجدو میں تیرے سامنے ہوں کسی اٹھ دے گئے ہو رہے ہیں کسی کھاندے کچھ نہیں تُسے پیندے کچھ نہیں صدقے جا رہا چھے مہینے حضرت حاجرہ ایک فرماندے فرماندے دنیا چھٹ گئے اسماعیل میں جانتی ہوں میرے لال تو زندہ ہے میں سوچتی ہوں اگر چھوڑی چل جاتی اگر دنبا نہ آتا تو میں تیرے جیسا بیٹا کہاں سے پاتی خدا دی قسام دس محرم سی بارہ وجہ دے قریب وقت سی اسماعیلے کر بنانوں ابراہیم کربلا نے نیڑے صدقے فرماندے اکبر شکی مانو کچھ کہاں میں مل جا ہوں صدقے جا ہوں حضرت اری اکبر میرے استاد مکرم فرماندے سنٹ تُرے رہے کدر حضرت زینب دے خیمیر حضرت بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ حضرت اری اکبر نو پہلے دن اٹھا کے گوڑ دی رکے کی سن دے ہوئے یار پہلے دن کل بھلا دیا ماما پہلے دن اٹھا کے تے اپنی گوڑ چھ رکھ رہے حضرت اری اکبر نے جدو موچو اممہ کھینہ پہلی واری وہ بی بی پاک رہا حضرت اری اکبر نے جدو پہلی واری موچو اپنے اممہ در لفظہ کھینہ وہ حضرت زینب نو بس فر اونہ نوی آکھین بس فر اونہ نوی آکھین حضرت اری اکبر نو میں پڑھے زادے رات چاہی دے سینا کو پیسے چاہی دے حضرت بی بی پاک رہاں اممہ کچھ پیسے چاہی سواری بدل دے سن جدو کوئی کوڑا نوہ لیندے سن تو پھر اندر سن اممہ سواری بدل نہیں پوری زندگی حضرت بی بی پاک رہاں مولانے اممہ کی جدو مولانے کہنا اممہ نے پوچھ کے آ کہ میں دنیا چھڑ دے ہوں حضرت اری اکبر سدھے حضرت بی بی سیند دے خیمے اممہ صدق جاما اجے ترہے قدم نہیں میرے مولانے اکبر ترہے نو جوانو اچھو شپیر دے واضح دی نہیں اکبر نیلہ کو پوچھ گیا جنہی ڈھارہ سال تو انتظار کر رہی ہے کہ میرا اکبر میں نو اکبر ہی اممہ کے کبھلا ترہے باری اکبر نے خیمے دی چوب نو ہتھپا کے اممہ ترہے باری جواب کوئی نہ آیا میرے استاد مکرم فرمانتے ہیں اس ماں نے کبھی اکبر کے موں سے اممہ سنا ہی نہیں تھا کہ تو علی اکبر نے ترہے آیا حسن کے جامعہ کہ تو مولانا اکبر ترہے باری آیا کہنا اممہ کہ انتظروں کوئی آواز نہیں آئی چوب چاہت پا کے تھوڑا جہا ہلا گیا فرمانتے ہیں اممہ جان میں علی ہاں یعنی علی اکبر اممہ میں ہے تیری بفا تو سکلہ انوارا حضرت لیلہ نے خیمے دا پلہ ہٹا کے گل کی تھی جگر سمار کے سوڑنا بی بی فرمانتے ہیں اکبر تیری اممہ دا خیمہ آنگے ہیں علیہ حسن کے جامعہ دو جب سے میرے مولانے فرمائے اممہ میں تیروں پہلی باری تیار خریب باری اممہ کہہ کے میں دیکھو جب منگر آیا بی بی فرمانتے ہیں اکبر میں اممہ آنگ کے تیر میرے کھو منگنا چاہے میں نوجوانوں بڑی ماں تھے جوان بیٹے دا زندگی دا پہلا تیر آخری سوال حضرت لی اکبر فرمانتے ہیں اممہ فرمایا ایک واری فیر آخوے اممہ حضرت لی اکبر فرمانے اممہ فرمانے اممہ آنگ جو منگنا ہے میں نو غریب نہ سمجھی میں زہراد ہنو ہوا پاہ میں کربلا دا جنگل ایک واری موچوں کا تکیر منگنا چاہتا ہے میں ساری زندگی تو علی دی بیٹی کھو منگنا دا رہا کوئی شد نہیں بڑی ماں دا پھو تر رہتا ہوں میں سویڑے دی کنیزا ہوں لیکن ڈر کے نہ منگی میں علی دی نو ہوں بور کی منگنا ہے نوجوانوں ان سنو اسے تیار علی اکبر فرمان دی اممہ ڈھارہ سال بات تیرے کن تیرا اکبر موت دی اجازت مانگنا بی بی سجی پاہ پھڑ کے فرمان دی اندر آ موتی اجازت مانگنا تروازے دیکھنے ایک واری اندر دی اندر آ کے کھلوتے نے فضاء جی فرمائے میرا سندوق خور حضرت بی بی پاہ سندوق سندوق سفید رنگ لباس نکلے میرے استاد جملے نے خدا جانے مانے کس دن کے لئے آئے آئے سمحان نے رکھا اڑا تھا کبلا بی بی نے سفید رنگ نباس کردے بی بی نے فرمائے دور جا کے بدلن دی لوڑ نہیں میں اگلا نباس تبدیل ہی نہیں کروان دی جنہ نباس ظاہرہ دی ٹیپ ہویا ہوئے میں لوان دی نہیں ادھے 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 میں رہا کرتا حضر پا دے میں ایک بنایا سی کرتا میں موقع نہیں ملیا آج ملیا کرتا پا جنہ بی بی نے بازو پھلائے بی بی نے کرتا اگے کی تا حضرت علی اکبر بازو وچ اپنے بازو اج پا رہسان فضا پچھوں دی ہو خیمہ چھڑ دے حضرت فضا سدھ دے جا کے بی بی زینب نواندر نے آج 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 لیلہ اپنی قربانی تیار کر بی بی پا سامنے آئی نے صدقے جانا اس خیمے دی سامنے آکے بی بی نے لیلہ رک جاؤ اکبر میرا نہیں تی حصہ ہے قربانی تیار کر نہیں تلی میرا بچ حصہ آئی تھے میں مک کے پڑھ نہ ہو میں کدھی خوش کہا کہا نہیں پڑھ سکیا جنہوں نے بی بی آکھ اکبر میرا بھی حصہ ہے اکبر تو ترائے قدم پچھے ہو کے بی بی لیلہ فرما دی میں کدھ آکھ 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 اکبر اکبر میری قربانی قبول کرو میں سرائی واپس جا رہی بس کی بلا اگال کرنے سے بی بی نے فرما نہیں لیلہ لباس تو پایا نا پاگ میں بن اکبر دے سرط آمام میں بن فرما میں نہیں بن میں چھوڑی چی رکھ رکھ میرے ویر نے بن حضرت امام حسین نے بننا شروع کی تھا ایک کوئی بندہ ذاکرہ تو اتراز نہ کرے ٹھیک پڑھ دیں سب ذاکر اے پہلا پہلا علماء لکھ دیں آئیتھ میرے مولا نے چھڑے ایسا کوئی شک نہیں ساری پگ بن کے وہ میرے مولا نے اے اللہ جڑ اکبر حضرت لیلہ نے خیمہ چھڑ دیتا نا نا کبر آکے نہیں ادھر گئے نے جدر عباس دا خیمہ سن رہے حضرت عباس اندر تلوار پر صاف کرتے دروازے فضل بیٹھے بیٹھے حضرت فضل نے بی بی نواندیا بیکھے دی جو لہا حضرت فضل فرم بابا تلوار چھڑ دے ہوں ساڑے بوئے لو پہ یوندیا جڑی کے قدی نہیں آئی عباس اندیا کبر فرمائے اب اکبر دی اممہ آرہین خدا دی قسم شبیر دویر نے تلوار سوٹی ہے تلوار خیمہ پار کر گئے اتنے آنچ انداز نہ سوٹی ہے خیمہ پھار تلوار صدقہ جہمہ قدی آئی نہ کرو حضرت عباس علیہ سلام دی کر رہے باب نے ہوائی فرمان دنے بی کی کی تلی میرے خیال تو ہم سمجھ جا رہی ہے کہ میرے خیال پہلا موقع سی بی بی دا کس دے بوئے کیا ہوں اصل چی بی قدی کس دے دروازے تے کے آئے تسی قدی اگر کس دے دروازے بی بی لی لی قدی آئے آئے ایڈا غربت دا جملہ روای دے لفظ بی 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 دو ہاتھ سارت رہ ایک عرب دا انداز جنہی بی بی سارت ہاتھ رکھ دی سارت گلے چی بڑی جی مسلومی بی بی دو ہاتھ سارت رکھ سارت رکھ برمان دی جد واسد میں کروں بار نہیں سنا ہوں دی موت واسد دی یار میں سفارش کران نہیں آئی میں حاج رہ کربلا ہوں صرف آکھ تیرے شاگرد موت دی وردی کیسے لگ دی شبیر بھی آگیا مولا باس بھی آگیا آخری جملہ ہے بھلا بی بی نے فرمیش کی تھی شبیر پاک بان کے لیلہ کوئی گیل کر نہیں بی بھائی بھائی سردار کچھ بھی نہیں کر نہیں میں زندگی چھے کدھی زندگی چھے ایک واری بھی اکبر نو کوڑے دی زین تے نہیں بکھ صرف بار لیکن دی اندر دا کوڑا لے آکے اکبر ہی میں مو بکھا شڑو کہ میرا کوڑے دی زین تا کی دس روڑا مجھد ہے علی اکبر دی کوڑے دا نا آقاب آقاب دی نجام پھڑ گئے حضرت عباس اندر لے کے آئینے جملہ نوجوان ماتمی آباس سے محرز کر لگا مات بھی بیٹھے ہوں خدا دی قسم تاریخ کربلا وچ مکم جملہ جدا میں پڑھ رہا ہوں ہر شہید کا ماتم لاش آنے کے بعد ہوا کربلا نہ روہیں کسے گا میں کربلا دی بھوہ جی ہر شہید کا ماتم لاش آنے تو باد رہے کربلا دا واحد شہید علیہ کبر کبھ ٹرنل لگے ہم آدھ ہو ہے میرے ازدان فرمان دی رکاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا لیلہ نے این اللہ کہا زین اکبر سج گیا بی بی دعا ہلکہ بنا کہ رہی ہے سروا محمد و علی و حسن و عسیر و اکبر آخری جملہ ایک بی بی مچھلی کی طرح ترپتی ہوئی اے لفظ نے تاریخ دے ایک بی بی مچھلی کی طرح ترپتی ہوئی خیمے سنگ اس آ کے دو و ہاتھ کوڑے دی گردن چھپا جو پیس واستے کی تے پتہ لگے بی بی کون لگ جان دو و ہاتھ کوڑے دی گردن چھپا کے آج بی بی زینب آ کی ٹرچ لگ فرمایا ٹھارہ سال چھ کچھ مانگیا میں تیر کو نہیں آج مانگ لگا فرمایا حکم کرو لیکن سوچ کے مانگ میرا پیو کربلا دا غریب میں شہادت دا مسافر صد گے جا ما فرمایا مشکل کو شہادی بیٹیاں میں مشکل سوال نہیں کر دی آسان جی سوال فرمایا اممہ حکم کرو فرمایا میرے حکم رہ گئے اکبر تو انتر چلا پوری زندگی پالن والی پھپی نے علی اکبر نوہ کیا صرف ایک ور نکاب الٹ کے کوڑے دی گردن تے مو رکھ میں تیرا حضرت سیدہ سلام علیہ حضرت اکبر تھا اے تھے جمعان کوڑے دی گردن تے پیچھو ایک کمزور جی آواز آئی مو اتھے رکھی میں تیری بے اولاد بھوپی ہا ہائے ہائے گھور آواز آئی ویر مو اتھے رکھی میرے نہ سورے بچے ہائے نو میرے حضرت کبرا نے مو چمل ایک بزرگ آئی نحی بزرگ آئی میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میک ہوئے چوما خوپیاں چمل ہیں سارے چمل ہیں پہرہ چمل ہیں چھوپلت کے حضرت اکبر فرماندر اممہ فضا کہنو تے میرا پہ ہوئی اممہ صدد دے نیرے یا کہ بلائے فضا نے بسم اللہ کر کے علی اکبر نے بوسا دیتا ہے میرے امس دار ورماندر صدد اکبر نے سمجھا اب تو کنیز بھی فارغ ہو گئی لہذا مجھے جانا چاہیے آخر گل لے کہ تو علی اکبر نے کوڑے رویڑ آئی ہے حضرت دار و دو چھوٹے ہاتھ رکاب دے آئے علی اکبر پیرا نوے کیا تے سکینہ ہے جی پھرے سا کہ بی بی سکینہ فرمار زنویر میں مو نہیں چمدی میرا قاد لمبا نہیں نہ میں کوئی اٹھائے نہ تو تھلے آ اے تیری مظلومی تو صدقے بی بی فرمایا رکاب جو پی تھلے لٹھا میں اپنا بوسہ بھی لے میں سگران بوسہ بھی آخر اعباد الحمد اللہ